بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے آج کے دن سماعت ہونی ہے انتہائی اہمیت کی حامل سماعت ہے اس لیے کیونکہ ہر حلقہ اس سماعت کی طرف نظر گاڑے ہوئے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ باقی سیول سسائٹی ہو تمام کی نظریں آج سپریم کورٹ پر ہوں گی اور ہمارا شو ختم ہونے کے بعد جب سماعت سٹارٹ ہوگی تو اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی کیونکہ آخر سماعت ہوگی کیا فیصلہ آئے گا کیا کہ آج فیصلہ آئے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا اس حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے آئین اور قانون کی پاسداری یا مزہمت اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروا ہوں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہے روز کی طرح راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا روز کی طرح سوہیل بٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل بٹی ص صاحب اینلیسٹ ہے بہت شکیہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کرپشن یہ ایک ایسا ناصور ہے جس نے پاکستان کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اتنے سارے لوگ ہیں وہ جس طرح وزیراعظم صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہر ادارے میں اگر کرپشن ڈھوڑنا شروع کر دی تو پھر اداروں کے کام روز جائیں گے لیکن وزیراعظم صاحب نے ایک ف ساویدی ثبوت کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طریقے سے کرپشن کی گئی ہے منی لانڈرنگ کی گئی ہے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے اس رپورٹ کو حکمران خاندان کی جانب سے اور سپیشلی پرائم میسٹر اور ان کی ٹیم نے اس کو آوٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا متنازع تو جی ایٹی کو پہلے ہی بنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد اسی دن سے ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا گورنمنٹ کے کچھ بات ان کے اپنے ہی سرکل سے کہ ہم اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے پرائم میسٹر نے اپنی سیاسی ٹیم کے ساتھ کانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تیاری ہوئی لیکن آج جب سپریم کورٹ میں سماس شروع ہونی ہے اس وقت تک ابھی تک اس جی ایٹی کے رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا اب پرائم میسٹر کی جو لیگل کانونی ٹیم ہے اس کو سنے گی اس کے اوپر اپنا جواب وہاں پر کورٹ میں پیش کرے گی لیکن دوسری جانبی اس رپورٹ کے منظریاں آنے کے بعد جو سب سے بڑا دھچکہ لگ رہا تھا وہ ملکی معشی ملکی مختلف اداروں کا تھا سارا کام سٹک ہو کر رہ گیا تھا جس طریقے سے پرائم میسٹر کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی اور وفاقی وزرہ کے بیانات سامنے آ رہے تھے تو بالکل واضح طور پر لگتا تھا کہ پرائم میسٹر اور ان کی ٹیم یہ بات اسیس کر چکی ہے کہ جی ایٹی کی رپورٹ ان کے خلاف ہے اور آغاز سے ہی گل سٹیل مل کے واقعے سے ان کی سارا کچھ انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے اور نئی بہت سی چیزیں سامنے آگئیں جس کے نتیج میں اگر وہ اپنا مقدمہ لڑیں گے بھی صحیح سپریم کورٹ کے اندر تو وہاں پر کوئی انہیں کوئی فیور نہیں ملنے لگی اور جس قسم کے ان کا موڈ نزاج نظر آتا تھا تو اس کی وجہ سے مختلف سیاسی شخصیات سمیت مختدر حلقے بھی اس بات سے پریشان تھے کہ مسلم لگنون کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اگر سپریم کورٹ آ پاکستان نے اپنی اپزرویشن اور اس کے جائی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں اور ان کی اپنی اپزرویشن کے اندر پرائم می جو مسلم لگنون کا موڈ نظر آ رہا ہے اگر وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو ملک ایک بہت بڑے مشکل فیز میں داخل ہو جائے گا یہاں پہ امن امان کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی اس کے علاوہ پاکستان ملک کے اندر دہشت گردی خلاف ایک جنگ جاری ہے ملکی معوشت کے نظام متاثر ہوگا مختری ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں تو پورا پیٹرن ڈسٹرب ہوگا اس کے بعد جب یہ پرائم میری صاحب کی یہ لائن سامنی تھی تو سب سے پہلے شباہ شیف صاحب اور وزیر داخلہ چورجن سالی صاحب نے یہ رول پلئے کرنا شروع کیا جو کہ جس کے اوپر پرائم میسٹر خواہش بھی تھے اس کے بعد جمعہ کی شب اور ہفتے کی روز پرائم میسٹر سے کچھ دیگر غیر سیاسی شخصیات نے بھی ملاقات کی پرائم میسٹر کی ٹیم سے بھی ملاقات کی ان کے ساتھ انہوں نے پوری ڈسکشن کی کہ آپ نے جو اپنا رخ اپنی توپو رخ جس ادارے کی طرف اور جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ آپ کا گلہ اپنی جگہ کے اوپر موجود آپ ان کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ آپ اپنی ایک خلیج پیدا کر رہے ہیں اپنی جگہ کے اوپر لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کی روشنی میں اس معاملے کو چلا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا ماضی کی جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی طرف چڑھائی کر دیں یا ملک کے اندر کوئی اور سٹویشن کریٹ کر دیں آپ وہ ایسا نہیں چلے گا تو یہ بات بہت زیادہ اس کے اوپر خطشات ہے کہ پرائم نیسٹر اس بات پر کیا ریکٹ کرتے ہیں آلٹی میٹلی ان شخصیات کو اور ایون وزیرالہ پنجاب شباہ شیف صاحب کو بھی ذرائی یہ کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نے اس بات کی یقین دہانی کروای ہے کہ ان کی ٹیم پہہ نمبر کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنا کیس لڑے گی اپنا سب کچھ وہاں پر اس کے چیزیں پیش کرے گی کہ وہ اس میں معامل ملوث نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آخری آپشن پہ جاک اگر سپریم کورٹ نے پرائم نیسٹر اور پاکستان نواز شیف صاحب کو نا اہل قرار دے دیا تو نواز شیف صاحب کنفرنٹیشن نہیں کریں گے کوئی مسلم لگنون کے جتے سپریم کورٹ کی طرف نہیں بڑھیں گے بلکہ اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا تسلیم کیا جائے گا یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ تھی اور جن شخصیات کے توسط سے یہ پیغام پہنچایا گیا بجوایا گیا وہ ایک بڑا ضر پوری تھا چونکہ ایک بڑی تمام اداروں کے اندر ایک بڑی سب سے بڑی بچینی یہی تھی اب مسلم لگنون کی ٹیم اور پرائم نیسٹر کی ٹیم کس طریقے سے کیس کو کونٹیسٹ کرتی ہے فیصلہ کیا آتا ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججز پر مشتمل ہیں اگرچہ کہ فیصلہ بڑا واضح دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے گزشتہ روز ڈی جی آئی اس پیار ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے وہاں پر بھی اسی ش کائبے کی پسے منظر کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس طرح ملکی فضاء ایک بنی ہوئی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ حکمران خاندان اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کرے تو آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت اگر پاک فوج کی طلب کیا جاتا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کرائے جائے تو پاک فوج کس پوزیشن پر ہوگی تو ڈی جی آئی اس پیار نے بڑے واضح اور دو ٹوک ان انداز میں کہا کہ آئین اور قانون کی ذمہ داری ہر پاکستانی کی طرح پاک فوج پر بھی لازم ہے ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے تو یہ بھی ایک واضح پیغام ہے تو یہ ایک وائنٹ اٹری ضرور کلیر ہو گیا کہ آئینی اور قانونی بہران کسی صورت پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا سیاست درہ نوے کی دہائی کی طرف چلتے رہا ہوں صاحب درہ ہسٹاریکلی دیکھتے ہیں میاں صاحب کا یہ فیصلہ ان کے پچھلے فیصلوں کے بلکل برخت ہوگا یعنی وہ سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹسو پاکستان والا معاملہ وہ ایک طرف اس کے بعد پھر نوے کے اندر وہ آرمی کے ساتھ کنفرنٹیشن والا معاملہ وہ ایک طرف آج اگر نواز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں کریں گے تو پھر ان کو آگے اس کے ر دیکھنے ہوں گے دیکھیں میں بھٹی صاحب کی خوش گمانی پر میں بہت خوش ہوں کہ اگر وزیراعظم نے ایسا کو فیصلہ کیا ہے یا حکمران جماعت نے ایسا کو فیصلہ کیا ہے لیکن اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے جو رویہ ان کا رہا ہے وہ آثار اس سے نہیں نظر آتے پچھلے چند ماہ میں جب سے یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا جس طرح کی گفتگو ہوتی رہی لوہے کے چنے اور گری بلیک انڈ وائٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے گری فیصلہ نہیں مانے گے جب سپریم کور کر دی سپریم کورٹ کی ڈریکشن پر جی ایٹی بنی تھی تو وہ ایسی ایسی باتیں کی گئیں وہ جو کہتے ہیں نا آکھاں تینو سناوا نو نو تو وہ بنیائی طور پر جی ایٹی کے حوالے سے جو بات ہے کہ آخر پر جو الٹی میٹم دیا گیا کہ اگر کتری شہزاد ہے کہ یہ نہیں ہوگا انٹریو اس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے بیان تو ہم مانے گئی نہیں اس ریپورٹ کو تو یہ یہ اوبرال جس طرح سے انہوں نے کیا ہے سارا پہلے دن سے انہوں نے اس مقدمے کو سیاسی طور پر لڑ سنافور اور اس قسم کی چیزیں اس کے بارے میں کرتے رہے اب الٹی میٹلی جب ان کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ نہیں یہ اصل میں کانونی معاملہ اور بڑا پچیدہ کانونی معاملہ ہے جس میں ان کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے تو اس وقت آ کے پھر ان کو لگا کہ یہ تو سازش ہوگی ہے اب سیاسی مقدمہ تو آپ کہہ رہے تھے کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا آپ کو کہہ رہے تھے بھی عدالت میں آپ پیش کرو جو بھی چیزیں اب آپ کو پتہ چلا پھر آپ کو سازش نظر آنے شروع اب سازش کیا ہے دیکھیں جب دھرنا ون جس کو یہ کہتے ہیں جب وہ شروع ہوا تو اس وقت پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتیں پیٹیے کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوگی ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو یہ واقعی کچھ سیریز رشو ہے انہوں نے بیل آؤٹ کیا پرائی میسٹر کو وہاں پارلیمنٹ کے اندر سے دوسرا فیز آتا ہے آپ کا دھاندلی کا کیس جب کمیشن بن جاتا ہے اور سپ سپریم کورٹ نے جب ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دھاندلی جو جو بھی ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے ڈائریکشنز دیں اور انہوں نے کہا جی الیکٹر اور رفارمز کریں انہوں نے آف دہوک کیا پرائی میسٹر کو عدلیہ نے اگر آپ کہیں اس سازش اگر وہ سازش تھی تو عدلیہ نے اس سے بچائی ہے دوسری سازش تیسری جس کو آپ سازش کہتے تھے وہ بھی آپ نے ہی کام سارا شروع کیا تھا ڈان لیکس والا اور خبریں چلیں ہیں جو بھی اس کے پیچ جو بھی کانسپیریزی کسی کی طرح سے بھی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے فوج نے آپ کو آف دہوک کیا فوج نے بڑا بولڈ اور بڑا آپ کہلے کہ ایک ایسا فیصلہ کیا جو فوج کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ اس قسم کی ریٹریٹ فوج میں ریٹریٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے سٹیجیکل ریٹریٹ ہوتی ہے دوسری ریٹریٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے سٹیٹھے پیچھے ہٹ گئے وہ انہوں نے کہا نہیں جی اگر ہمار بھی وجہ سے یہ اس قسم کا تاثر بندہ ہے اس کے چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ جمہوری حکومت کو خطرہ ہے انہوں نے بیع کیا یہ تینوں جو ادارے ہیں پارلیمنٹ ادلیہ اور فوج تینوں نے آپ کو آف دہوک کیا اور سرٹن اکہین جہاں آپ سازش شاہر پر ڈھونڈ رہے تھے اب کیا وجہ ہے آپ کو تینوں پر شک ہو رہے ہیں آپ پوزیشن پر بھی شک کر رہے ہیں آپ ادلیہ پر بھی شک کر رہے ہیں آپ سمہو بیٹوین دہ لائنز فوج پر بھی شک کر رہے ہیں کی کیا وجہ ہے آپ اپنی چار پائی کے نیچے بھی تو ایک دفعہ سوٹی پھیر لے نا اپنے گریمان بھی بھی جھاک لے کہ کہیں کوئی آپ تو ایسی غلطی نہیں کر رہی آپ کے پارٹ پر کوئی ایسی غلطی ہو گئی پچھلے بیس پچیس سالوں میں یا جو ڈاکومنٹس آئے ہیں ان کی وجہ سے تو نہیں یہ سب کچھ ہو رہا یہ ایک دفعہ کر تھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں گے میرا خیال ہے صحیح فیصلوں پر پہنچ سکیں گے ٹھیک ہے غلطی کا ازالہ کرنے کی بجائے غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اور ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہی تو آپ دیکھیں گے آج کیا ہوتا ہے سماعت میں کیا ہوتا ہے آخر کا ڈیسیشن کیا ہوتا ہے پاکستان کے عوام یہ بات دیکھیں گے اور سب کی نظریں جو ہے گڑی ہوئی ہیں فیلحال کہ کیا ہونے والا ہے آج اور آج کا فیصلہ اگر فیصلہ آتا ہے تو انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا ملک کی تاریخ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ملکی تاریخ کی بات کرنے تو ملکی تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ منموم ویج یعنی ایک عام مزدور کی تنخواہ یا عام مزدور کی ویج کے اندر مزدوری میں کتنا اضافہ ہوا ہر سال ہم دیکھتے ہیں ایک ہزار روپے زیادہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اب چودہ سے پندرہ ہزار روپے ہو گئے لیکن ایک طرف ایک مزدور دوسری طرف مینجمنٹ پوزیشن والے افسران جن کی تنخواہ میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا کتنا ریکارڈ اض اضافہ کیا گیا سہرہ سوحیل تھا میں لیے انبلیویول تھا جب مجھے ایک سورس نے سٹوری بتائی تو میں انبلیو نہیں کر رہا تھا کہ اس قدر ایم پی سکیل جسے ہم مینجمنٹ پوزیشن کے سکیل بولتے ہیں ایم پی ون ٹو تھری ان کی افسران جنے پہلے ہی بڑے پرکشیس تنخواہ مہانہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مرات بھی ہوتی ہے ہاؤس رنٹ بیسیک الاؤنس اور اس کے ساتھ موٹر ویکل الاؤنس بھی ادا کیا جاتا ہے تو میں نے ان سے پ گزارش کی کہ مجھے اس کا نوٹفکیشن دے دیں تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں پڑھنے کے بعد جب میں نے اس کو کمپیریزن کیا تو انبلیویول تھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گی تین بیسیکل اس کے لئے ایم پی ون ٹو تھری ایم پی ون سب سے سینئر کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ان کی تنخواہ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وہ مہانہ تنخواہ کے اندر ایک لاکھ ستاسی ہزار چار سو چھبیس روپے ون ٹائم آپ نے اضافہ کیا گیا ہے اور ابھی پ ایم پی سکیل کے اندر یہ پہلا جو سکیل ہے ایم پی ون اس کی جو مجودہ اس وقت اس کے اندر دو سلاب ہوتے ہیں ایم پی ون کے سکیل کے اندر ایک مارجن رکھا جاتا ہے پرامنسٹر اف پاکستان یہ پاس ہوتا ہے میشہ کہ ایم پی ون کے اندر کسی افیسر کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کو منیمم اس کے فکس ہے آپ نے اتنی سیلری دینی ہے میکسیمم لیمیٹ بھی دی گئی ہے اگر پرامنسٹر سمجھتے ہیں کہ اس افیسر کی سمری بھیجوائ مارکیٹ میں پہلے کتنی ڈرا کر رہے تھے سیلری وہ کتنی ان کی کیپیبلیٹی ہے بھرہ یہ ان کی ایک ڈسکریشن ہے کہ وہ میکسیمم لیمیٹ تک بھی جا سکتے ہیں ایم پی ون کی جو موجودہ تنخواہ تھی وہ جو کم از کا موجودہ تنخواہ تھی چار لاکھ تین ہزار چار سو روپے تھی اسے بڑھا کر پانچ لاکھ چمون ہزار چھ سو روپے کر دیا گیا ہے اس کے اندر نیٹ اضافہ کیا گیا ہے ایک لاکھ ہزار دو سو روپے کا اسی طرح جو اس پانچ لاکھ تین تیرہ ہزار پہ تھی کوئی کم تنخواہ نہیں تھی پانچ لاکھ تیرہ ہزار پہ اب اس لیمیٹ کو ایک لاکھ پچاسی ہزار پہ اضافے کے ساتھ چھ لاکھ دینانوے ہزار پہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ پرائم نیسٹر نے اس کی منظوری دی ہے اور پرائم نیسٹر کے منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے اس کا نوٹفکیشن جاری کیا ہے ایم پی ٹو سکیل ہے اس کی منیمم تنخواہ پہلے ایک لاکھ بانوے ہزار پانچ سو روپے تھی یہ منیمم تنخواہ بڑھا کر دو لاکھ پچپن ہزار پر کر دی گئی ہے تری سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے نیٹ اضافہ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ تنخواہ ایم پی ٹو سکیل کی تین لاکھ بارہ ہزار پر تھی جو اب بڑھا کر چار لاکھ تیرہ ہزار چھ سو روپے مہانہ کر دی گئی ہے ایم پی تھری کی کم از کم تنخواہ ایک لاکھ تیس ہزار تھی بڑھا کر ایک لاکھ پین سٹھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے کر دی گئی ہے زیادہ سے زیادہ ایم پی تھری سکیل کی تنخواہ ایک لاکھ ستر ہزار ساتھ سو پچاس روپے تھی جو کہ اب بڑھا کر دو لاکھ تینتیس ہزار ساتھ سو پچاس روپے کر دی گئی ہے یہ تنخواہوں میں اضافہ اپنی جگہ کے اوپر ٹرانسپورٹیشن فسیلیٹی کے نام کے اوپر پین سٹھ ہزار پی مینیمم اور میکسیمم پچانوی ہزار پی منتھلی وہ الگ سے ملیں گے اس کے بعد یہ جو ایم پی ون ٹو ٹری سکیلز ہیں یہ کہاں پہ اپلائے کیا جاتے ہیں ناروی جتنے ہمارے ریگولیٹرز ہیں اگرہ کی ہم بات کر لیں ہم نیپرا کی بات کر لیں پیمرا کی بات کر لیں پی ٹی اے کی ہم بات کر لیں اس کے بعد کچھ اور فیڈل گورنمنٹ کے سیمی گورنمنٹ کے سیمی آٹورنمنٹ کچھ باڈیز ہیں ان کے جو افسران اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان کے وہاں پر سارے ان کو اس پوسٹ کے اندر اپوائنٹ کیا جاتے ہیں اس طرح کچھ وزارت پانی بجلی پیٹرولیوم اور وزارت خزانہ کے محتحت ادارے ہیں جہاں پر مینیجمنٹ پوزیشن کے اندر ان کی اپوائنٹسمنٹ کی جاتی ہیں مہانہ کروڑوں روپے قومی خزانے پر بوجھ ہے ان افسران کی تنخواہیں پہلے ہی پور کشش تھی مارکٹ بیس سے آپ دیکھیں دو تین کیسے ایسے آئیتیں کچھ عرص قبل جس میں سے اوگرہ کے ممبر آئل کی اپوائنٹمنٹ تھی لندن سے وہ واپس آ رہے تھے انہوں نے اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے اوکے میں جوائن کرنے کے تیار ہوں لیکن آپ میرے ساتھ میری تنخواہ میں نیگوشیشن کریں گے انہیں بتایا گیا کہ نوٹیفائیڈ سیلری ہے ایم پی ون کی منیم اور میکسیمم اس کے مطابق ہوگی تو انہوں نے کہا تھا نہیں کہ آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے انہیں کہا گیا تھا آپ جوائننگ دیجئے اب بعد میں ریوائز کر لیں گے فیڈل کیبنٹ کے اندر سمری کے اندر ایجنڈر ڈال کے اوگرہ کے ممبر آئل اینڈ گیس کی سیلری جو کرائیٹیریہ تھا وہ ریوائز کروایا گیا آپ امپورٹنس لگوا لیجئے دیکھئے کہ فیڈل کیبنٹ میں جانا پڑا ہے ماملہ اس کے بعد تمام ریگولیٹرز کے ہیڈز اور ان کے ممبران کو یہ اضافہ دیا گیا ہے مہانہ کروڑوں پیر بوجھ ہے آپ نے جو سرکاری افسران ہیں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں آپ نے دس فیصد اضافہ کیا جو مزدوروں کی اجرت میں ایک ہزار اضافہ کیا اس کی جسٹیفکیشن کوئی بنتی نہیں ہے کہ آپ نے رات و رات اتنا زیادہ اضافہ کر دیا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے راو صاحب ایک جگہ پر آپ کے پاس لاکھوں روپے ایک لاکھ روپے سے زیادہ آپ اضافہ کر رہے ہیں ایک شخص کی سیلری میں دوسری طرح آپ کہتے ہیں پدہ نہیں آنے والے وقتوں میں ہمیں پینشن دینے کے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یعنی عوان کو ٹینشن اور ان کو پیسے پینشن دینے کے پیسے نہیں ہے اس کے علاوہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو تنخواہ ہے کام شہری کی وہ ہم ریگلیٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں منموم ویج رکھنے کے باوجود لوگوں کو منموم ویج نہیں مل رہی تو یہ کہاں گا انساف ہے یہ ٹیکس کے پیسے صرف اور صرف چند لوگوں کو دینے کے لیے یہ وہ مجھے سکسٹیز میں ایک پنجابی فلم بڑی اچھی آئی تو اس کا ایک گانا بڑا مشہور تھا تو وہ مجھے پتہ نہیں آج کی اس کے بول یاد آ رہے ہیں یہ دیکھ کے خانہ دے خان پرونے کوئی غریب دیار نے تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا آپس میں افسر ہو گیا ہے سیاستدان ہو گیا ہے یا اور بڑے جو مالدار لوگ ہیں بزنس کمیونٹی ہے تو وہ ان میں اگر ہم لیبر کی بات کریں تو اس میں وہ ایک جیب و غریب قسم کے وہ پایا جاتا ہے الائنس نہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر لوز الائنس کہلیں یا اپنے انٹرس کا الائنس کہلیں تو وہ اس طرح سی کرتے ہیں اب اگر اس پرٹیولر کیس کی بات کریں آپ نے اضافہ کر دیا کس بنیاد پر آپ نے کیا ہوگی نا کوجہ ہوگی نا اگر ہم اداروں کی پرفارمنس دیکھیں اوورال پاکستان میں موجی نہیں پتا کن کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو کیا ہے پروفارمنس آپ کے اداروں کی ابھی پناامہ کیز میں آپ دیکھ لیں اداروں کی پرفارمنس اس کے الاوں Willem آپ اگر ہم انڈسٹری میں جاتے ہیں سنت کے فروق کے حوالے سے جاتے ہیں ایکسپورٹ کے فروق کے حوالے سے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے کوئی پرفارمنس ایسی ہے کہ آپ سوچیں کہ جی ہمیں ان کو انکریز دینی چاہیے اور اتنی انکریز دینی چاہیے آپ یہ کر رہے آپ کا ہارے دارہ تو اس کا بٹا بیٹا بڑا ہے کوئی پروفارم نہیں کر رہا آپ کے ایکسپورٹ گر گئی آپ کے ریلوے گھٹے میں جا رہا ہے آپ کے ابھی آئی ایم ایف کی بڑی ڈیٹیل ریپورٹ آئی ہے ایسی ایسی ایک غربت کی سدا جیسے میں نے ذکر کیا تھا دہی علاقوں میں پینتی پرسنٹ نیچے چلی گیا کسان پیس رہا ہے اس کو اپنے پروڈیوز کا پروپر اول تو خریدتا ہی کوئی نہیں اگر کوئی خریدتا تو اس کو اس کے پیسے ٹھیک نہیں مل رہا ہے ہر چیز بہنگائی اتنی ہوگی عام آدمی کو پہنچے چیزیں باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں ابھی روری اربن ایریاز میں بھی پاورٹی لیول کی آئی ہوگی فائنڈنگ ہوئی نا کوئی وہ بھی میرے سامنے نہیں آئی ایم افکی لیکن اب کس نیاد پہ دے رہے ہیں یہ یہ کوئی وجہ تو ہو نا آپ نے صرف کہہ دیا کہ جی ایم پی وان ایم پی ٹو دو بندوں کو شاید آپ نے خوش کرنا ہو آپ نے اکراوس دا بورڈ ایک سٹیٹیجی اس کی بنا دی آپ پرفارمنس ایویویشن تو کریں ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہوتا ہے عالموس پرموشن آپ کی ہوتی ہے اگر آپ اپکریڈ کرتے ہیں کس چیز کو یا آپ اکراوس دا بورڈ ایک پرٹیکلر سیکشن کو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے کوئی اس کی بیسیز ہونی چاہیے کس بنیاد پہ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ ایسے کہہ دیں کہ جی اتنے پیسہ ڈتار اس کے بڑھا دیئے سرکاری ملازمین عام جو ملازمین ہیں چھوٹے طبقے کے جو ملازمین ہیں ان کے ان کے ساتھ آپ کی حاصل کر ریکلر ملازمین جو عرصہ ادراس 20 20 30 سال 40 40 سال سے لوگ سربس کر رہے ہیں ان کو آپ کیا دے رہے ہیں مزدور جو آپ کا بسیکلی کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے انڈرسٹریٹ ڈویلمنٹ میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے انفرسٹرکشن ڈویلمنٹ میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اس کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں جو سب سے جس بچارے کے لیے سب سے مشکل زندگی بنی ہوئی آج کر چھوٹے چلیے اور یہ دوسری طرف اجسمنٹ والا مسئلہ اگلے سال کے مارچ کے میٹ میں مردم شماری کا آغاز ہوا اور آغاز ہوا تو اس کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے کہ اگر دو تین مہینے کے اندر معاملہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد نتائج جائے سامنے لیکن نتائج تاقیر کا شکار ہے اور کنٹینیوز لی تاقیر کا شکار ہے ایسے شخص کو جس نے تاقیر کی اس کو سزا دینے کی بجائے اب اس کی مدد ملازمت میں توسیح کی جاری ہے یہ نام کس چیز کا ہے سویل صاحب لیکن نوربی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی جس کی ذمہ داری تھی جس کو ٹاسک دیا گیا تھا اس کو پورا نہ کر سکے تو اسے ہٹا بھی دیا جاتا ہے موجودہ گورنمنٹ کے اندر بھی ہم نے ایسے مثال دیکھیں ریسنٹلی ایم ڈی اینٹی ڈی سی جن کا تین سال کا کانٹریکٹ تھا آپ نے ایک سال بعد انہیں برطرف کر دیا کہ جو آپ کے ٹارگیٹ سے اس کو اچیف کرنے میں رکاوٹ بننے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہوا ہے عاصف باجوہ صاحب جو کہ تارک باجوہ صاحب گورنرس ٹیٹمنٹ کے بھائی ہیں ان دونوں بھائیوں کی گورنمنٹ کے اندر سپیشلی مسلم لکنون کے اندر بہت اچھی ویل ہے اور بڑی اچھین کے مراسم ہیں یہ پہلے ہی پانچ سال کے کانٹریکٹ پر تھے ادارہ شماریات کے سربراہ کے طور کے اوپر وہاں پر کام کر رہے تھے اور اس دوران بھی یہ تیہ ہو چکا تھا کہ مستقل اس ادارہ کے سربراہ کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہونے چاہیے اس وقت گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جب ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی پوری ہونے سے کبل ہی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے نیا پروسس شروع کر دیا جائے گا تاکہ مارکٹ سے میریٹ کے اوپر ایک کامپیٹنٹ شخص کو تینات کیا جا سکے لیکن عاصف باجوہ صاحب جن کے دور کے اندر مردم شماری کا عمل شروع ہوا وہ مکمل ہوا دو ماہ کے عرصے کے در مکمل ہوا ملک بھر کے اندر دور ٹو دور جا کے ملومات اکھٹی کرنا جتنا مشکل ٹاسک تھا وہ پاک فوج کی تعاون سے آپ نے مکمل کیا مکمل ہو گیا لیکن اس کی رپورٹ جس کی پوری قوم منتظر تھی چاروں صبحوں کے عوام منتظر تھے جس کی بنیاد کے اوپر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی تھی سرکاری ملازمتوں کے اندر لوگوں کے جوپز کے کورٹے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہونے تھے جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہلکہ بندیا کرنی تھی وہ سارا کام سلسل تخیر کا شکار ہے اور وہ تخیر کا شکار ایسا ہوا کہ آسی باجوہ صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب انہوں نے بلایا کہ ہم نے ہلکہ بندیا کرنی ہے سارا آئینی ترمیم ہونی ہے آپ رپورٹ لائیں چھے سے آٹھ مائز کے لیے لگیں گے رپورٹ کیوں نہیں دے رہے تو انہوں نے دو ٹوک کہا تھا ابوری رپورٹ پر کام جاری ہے حتمی رپورٹ جو کہ نتائج صرف آپ نے دینے ہے اب آپ نے فیلڈ ورک نہیں کرنا وہ رپورٹ اپریل دوہزار اٹھارہ میں تیار ہوگی تو اس کے اوپر ٹیف الیکشن کمیشن نے بڑی برہمی کا زہار کیا تھا لیکن وہ ان کے ڈومین میں نہیں تھا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اب انہی صاحب کو آسیب باجوہ صاحب کو پریمیسٹر کی اپروول کے بعد ان کے مدت ملازمت میں مزید چھے ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ مردم شماری کی حتمی رپورٹ تیار ہونی ہے اس لیے ابھی انہیں تین جولائی دوہزار ستنہ کو ان کے کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوئے ابھی انہیں ہٹا نہیں سکتے گرچہ کہ مستقیل نئے ادارہ شماریت کے سبراہ کیلئے ایڈویٹیزمنٹ ہو چکی تھی کہا گیا ہے کہ چھے ماہ ایکسٹینکشن کی گئی ہے چھے ماہ اگر ہم ان کی ایکسٹینکشن کو مناسب سمجھیں تو یہ تین جنوری دوہزار اٹھارہ کو ان کی مدت ملازمت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد جنوری فروری مارچ اپریل چار ماہ مزید ہوں گے حتمی رپورٹ تیار ہی ہونے کے اندر تو پھر تو آپ کو ان کی پورے ٹائم پلے ایکسٹنڈ کرنا چاہیے تھا سویر صاحب ایک خط آ جائے گا آپ کو بھی پتا ہے کتنے خط آتے ہیں تو یہ بڑا ایپورٹن ٹاز تھا اس میں تاخیر اور ہی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی اور ان کی مدت ملازمت میں توصیب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کسی صورت بھی ٹھیک ہے اچھا راو صاحب یہ بات عجیب و غریب سی ہے کہ ہمارے ادارے یعنی یہ جو جن شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں ان صاحب نے کیا خود ڈیٹا اینٹری کرنی ہے کیا آصف واجوا صاحب خود بیٹھ کر کمپیوٹر پر بیٹھ کے تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک شخصیت تبدیل ہو جائے تو کہتے ہیں جی نیچے کا پورا کام نہیں ہو سکتا سسٹم کب ڈیویلپ ہو گا یہی ایشو ہے سب سے بڑا ہمارا بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا سسٹم ہم بحثیت قوم بھی اور بحثیت حکومت بھی سسٹم کی طرف نہیں جاتے کیونکہ سسٹم میں آپ پھر اس کی اپنی پولیشن پاور آپ کی ہوتی ہے اس کو اپنی مرضی سے موڑنے کی موم کی ناک بنانے کی سسٹم کو وہ آپ کی ختم ہو جاتے وہ کیپیبلیڈی آپ کی دوسرا میان صاحب یہ سونے پہ سو آگا یہ اپنا بندہ سنڈروم اس کا بوری طرح سے شکار ہے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں ان کا اپنا بندہ جب تک نہیں ہوگا وہ ان کو تسلیح نہیں ہوتی کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے تو جب آپ اپنا بندہ لگائیں گے تو اس پہ آپ پھر یہ کارکردگی نہیں یہ چیز نہیں دیکھتے آپ کو اس کا میرٹ نمبر ون نمبر ٹو اس کی کوالیفکیشن نمبر تھری جس ٹاسک پہ آپ اس کو لگا رہے ہیں اس کی کیپیبلیٹیز اس کے حوالے سے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک ٹاسک ان کو دی گئی یعنی سے لے دے کے بڑی ٹاس آپ پہلے باقی تو روٹین میں ہوتا رہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں سٹیٹس کے بغیرہ جاری کرتے رہتے ہیں فورٹ نائٹلی بھی ہوتے ہیں منتلی بھی ہوتے ہیں ابھی تری منت بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی امیت ہی نہیں دیتا گورنمنٹ خاص طور پر ایک آپ کو ٹاسک نہیں گئی ہے اور وہ بہت معمولی ٹاسک بھی نہیں ہے بہت بڑی ٹاسک ہے اگر آپ وہ بھی پوری نہیں کر رہے ٹائم پہ اور آپ کو اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹی بھی نہیں کرنا جیسے بھٹی سام نے کہا کہ وہ تو انہوں نے سارا عملے نے اس کی کرنی ہے انپورٹ ستنی بھی دینے انہوں نے کرنی ہے وہ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو کس بنیاد پہ آپ کو extension دی جائے بھائی آپ کو بنیاد تو ریچے اس لیے کہ آپ اپنے بندے ہیں یا باجرہ سام کے بھائیں ہیں اس بنیاد پہ یہ کہ آپ نے کام کو رکھا ہے آپ نے pending رکھا ہے آپ نے report کو سامنے نہیں آلے یہی ایک پر فارمس جو بھائی آل سٹینڈرز جو بری پرفارمس ہے اس کی بنیاد پہ ان کو روکا جا رہا ہے چھیک ہے اس بنیاد پہ روکا جا رہا ہے شاید ابھی اور بھی کام ہے اب مردم شماری ڈیلے ہو جائے elections کے اندر proper incorporate نہیں ہو پائے لیکن عجیب ہو غریب بات یہ ہے کہ مردم شماری کو اتنی بڑی rocket science تو تھی نہیں آج کل بچے بچے یہ ہاتھ میں سپارٹ فون ہے ایک tablet پکڑا دیتے کوئی software ایسا بنا دیتے کہ data entry اور data یا جو collection ہے وہ integrate ہو جاتی خود ہی data entry automatically ہوتی رہتی اتنے مہینے نہ لگتے جس کا انتظار کرنا پڑا ہے election کے اندر بھی incorporate ہو جاتی لیکن شاید یہ کسی نہ سوچنے کی ذہمت نہیں کی یا شاید جانبوچ کے technology کا استعمال کرنے کی طرف گئے نہیں بریک کی طرف جائیں گے ناظرین بریک کے بعد کچھ ایف بی آر کے بارے کو بات کریں ناظرین جیسے جیسے حکومت کو اور سے اور challenges کا سامنا کرنا پڑا ہے ویسے ایک بڑا challenge یہ بھی تھا ایف بی آر کے لیے کہ وہ وزیر خزانہ صاحب کی will کی یا حکم کی تعمیل کریں یعنی وہ حکم جو انہوں نے کہا تھا کہ tax revenue کا جتنا goal دیا گیا ہے اس goal کو مکمل کری ہے لیکن ایسا ہونا پایا کیونکہ of course goal بھی کچھ unrealistic تھا tax net بھی کچھ بڑھایا نہیں گیا آخری سال کے اندر جتنی مرضی تگو دو کر لی جائے وہ باقی سالوں کی مسلسل کوشش کا ایک substitute تو نہیں ہو سکتی ایسے میں اب ایف بی آر کے اوپر ایک اور دباؤ ہے وہ یہ دباؤ ہے کہ اب آپ نے جو revenue کا goal ہے وہ مکمل کرنا ہے کیسے مکمل کرنا ہے لیکن ایسا مکمل کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ کو tax net کو بڑھانا چاہیے جہاں پہ tax evasion ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے اور especially جہاں ہمارے import export کے اندر under investing یا over investing کی جاتی ہے وہ سلسلہ روکیں وہ اسلاحات کا سلسلہ تو کب سے جاری ہے اس کے سمرات نہ جانے کب لیکن اب دوبارہ سے وزیر خزانے ساکدار صاحب نے nature وین ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ جو روہ مالی سال کا حدف ہے چار ہزار تیرہ ارب روپے کے tax وصولی کا اس سے ہر صورت ہمیں انشور کرنا ہے اور آپ ابھی سے اپنے ٹیم کو موبلائز کریں انہیں ٹاسک دیں کہ وہ اس کو اس کے پر عمل درامت شروع کریں جس کے بعد نیجر میں ایف بی آر نے تقریبا پہلے اچانک کی گریٹ بیس سے اکیس تک کے تقریبا اٹھارہ افسران کا انہوں نے تبادلہ کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ افسران تھے جنہیں جو بدشتہ مالی سال کا target تھا اس کے اندر جو دو سو پچاس روپے کم وصولیہ ہوئی تھی وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ پرفارم نہیں کر پائے لہٰذا جو رمہ مالی سال کا target اس کو achieve کرنے کے لیے لازم ہے کہ اب نئی وائبرنٹ ٹیم کو یہ task دیا جائے اور اس کے اوپر وہ کام شروع کریں اس کے ساتھ ممبر ان لینڈ ریوینیو رحمت اللہ وزیر کو تبدیل کیا گیا ہے یہ بہت سٹرن کینڈیٹ تھے چیئرمن ایف بی آر بننے کی پوزیشن میں تھے لیکن ان کے نام پہ قرآن نہ نکل سکا انہیں ممبر ٹیکس پر audit تحینات کر دیا گیا ہے اس طرح جو ڈی جی ان لینڈ ریوینیو تھے خاجہ تنویر صاحب انہیں ممبر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے باقی بھی آئین آنالیزنوں کے اندر کافی بڑی رشفلنگ کی جائے گی تاکہ جو چار ہزار تیرہ عرب روپے کا ایک بڑا بہت مشکل ایک ٹارگٹ ہے اس کو اچیف کیا جا سکے لیکن اسی ایفرٹ کے دوران ایک اور اچھی خبر آئی ہے بڑے مشکل سے تاجر برادری کے لیے جہاں پر ایک بی آر میں ان کے دو سو رب پیسے زائد کے سیل ٹیکس کے ریفنڈ پینڈنگ تھے اور رجاریوں نے ایک نام نہیں لے رہے تھے چونکہ انہوں نے گزرستہ سال کا کلوز کرنا تھا ایک بی آر نے تیس زیون سے اس سے پہلے کرتے تو وہ شارٹ فال اور زیادہ بڑھتا اب بالاخر پہلے ایک پلین دیا گیا تھا کہ ہم اس کو دو مرلوں کے اندر آغاز کریں گے اب بزابتہ طور پر اس کو آغاز کر دیا گیا ہے پہلے مرلے کے اندر پہلے مرلے کے تحت جو کہ دس لاکھ روپے تک جن کے ریفرنٹس پیمنٹ آرڈر جاری ہوئے تھے وہ پہلے مرلہ مکمل کیا گیا ہے دس لاکھ روپے تک تاجروں کو ادا کر دی گئے ہیں اس کے اندر ایک اچھا انیشیٹیو یہ بھی لیا گیا ہے کہ پہلے جو پیمنٹس ہوتی تھی اس کے اندر کافی مشکلات اور کے سامنے ہوتا تھا ڈیلے ہوتی تھی اور مختلف افیسز کے ساتھ جا کے تاجروں کو کمینیکیٹ کرنا پڑتا تھا اپنی رقم کے حصول کے لیے اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت ایف بی آر ڈریکٹلی جو آر پیو ریفرنٹ پیمیٹ آرڈرز ایشو ہوتے ہیں وہ سٹیٹ بینک کو ای میل کرتا ہے یہ ان کے سسٹم کے تحت انہیں میسیج ملتا ہے اور سٹیٹ بینک آر پاکستان جنہوں نے ایف بی آر کے مشاورت کے ساتھ نیا سسٹم وضع کیا ہے اس سسٹم کے ذریعے الیکٹرونک ٹرانسفر کے ذریعے وہ رقم براہراست دوسرے محلے کے اندر چودہ آگز تک جن کے دس لاکھ رپیسے زائد کے ریفرنٹز ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اس کے اوپر ابھی کچھ ایک ڈسپیوٹ باقی ہے جو انڈسٹری لسٹ ہیں ان کا کلیم ہے کہ ہماری یہ رقم کو دو سو ارب سے زائد ہے جو کہ ایف بی آر نے اب تک اس کو جو کنسولیڈیٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ رقم کو تلیباً اسی سے ایک سو ارب کے درمیان جس کا ہماری پیوز مسلسل ایچو کر رہے ہیں اگر باقی کلیم بھی اسٹیبلش کیے گئے تو یہ رقم ہم ضرور جاری کریں اچھا راہ صاحب دو سوال ایک تو یہ کہ ایف بی آر ایک طرف آپ چینی جو چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے لیے جو ہیوی مشین ایمپورٹ کر رہے ہیں لے کر آرہے ہیں وہاں سے اس کے اوپر ٹیکس شوٹ آپ دے دیں باقی ٹیکس ایم نیسٹی سکینز آپ نکال دیں اس کے بعد آپ ایف بی آر کے چند افسران کو بولیں جی آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ٹیکس جمع کیوں نہیں کیا تو ان کے باس مارجن کتنا رہ جاتا ہے ٹیکس جمع کرنے کا دوسری طرف اگر کسی خاتون کی بڑی اہم خاتون کی حکمران خاندان میں ڈیزائنر اگر ٹیکس ایویزن کر رہی ہے ٹیکس لینے والے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں ٹیکس لگے دیکھیں یہ ایک دیا ٹیکہ کردگی ہے کہ آپ جب بری کارکرتگی ہوتی ہے تو جو سربراہ ہے وہ زماداری لیں کی بجائے وہ نچلے عملے پہ ڈال کے تبادلے شبادلے کر کے یہ یہ اپیرنٹلی میسیج دیتے ہیں کہ ہم پڑے وجلنٹ ہیں اور ہم نے بالکل اب صفای کا فیصلہ کر لیا اور نکال دیں گے اتھل پتھل شروع کر دیتے ہیں ایک سال کا پروسس ہوتا ہے اگر منیمم بھی آپ کے ہیں چار ساڑھے چار سالہ گورنمنٹ کو ہو گیا ایک سال کا پروسس ہوتا ہے ریونیو کلیکشن کے جو آپ تارگیٹ دیتے ہیں اس پر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو پورا ایک سال آپ کیا گرتے رہا ایک سال پورا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی ٹیکس کلیکشن کس طرح سے جا رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے اس حاگڈار صاحب کدھر بیٹھے ہوئے تھے یا چیرمن اپ بی آر جو پچھلے تھے وہ کہاں پہ تھے بنیادی طور پر ساگڑار صاحب وزیر خزانہ ہونے کے ناتج جو یہ تارگیٹ دیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سارے معاملات کو دیکھیں اس کی بنیادی یہ ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ سال کے ایک دن تقریر کرتے ہیں اور اس میں ایک تارگیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے ہونا یہ چاہیے کہ آپ تارگیٹ کے ساتھ ساتھ گائیڈنس دیں ایک پولیسی دیں کہ ہم نے ٹیکس کو کس طرح ٹیکس بیس کو کس طرح سے بڑھانا ہے ٹیکس کلیکشن کس طرح سے کرنی ہے اور اس کو پورا سال پھر منیوٹلی ابزرگ کریں ویجلنٹ رہے دیکھتے رہے کہاں فلکچویش ٹیجن ہو رہی ہے کہاں سے پرابلم آ رہی ہے کس جگہ پہ یہ پولیسی پوری طرح سے امپلینٹمنٹ نہیں ہو رہی تو ہم نے گائیڈنس دی اس کے مطابق لوگ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو یہ کوئی حل نہیں ہے یہ اب نئے چیرمین ایبی آ رہے ہیں نئے طور پر یہ میرا نکھال کہ تارگیٹ اچیو نہ کرنے کے ویسے چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہوگا کہ وہ اپنا بندہ والا وہی بات کہ اپنے لوگ جو ہے وہ ہوں گے بیٹھیں گے یہاں پہ کچھ چیز باہر نہ چلی جائے کسی کو پتا نہ چل جائے ایبی آر میں کس کو نوٹس ہوا ہے کس کو نہیں نوٹس ہوا دوسری بات جو آپ نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پرابلم ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی کہ ہم اقربہ پروری جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کرنی چاہیے آپ دیکھیں جائز طریقے سے کریں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر چوری کر رہا ہے ایک بندہ اگر ڈاکہ مار رہا ہے ایک بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے آپ اس لیے اس کو چھوالے کو آپ کا تعلق کا ہے آپ کا دوست ہے یا آپ کے لیے کام کرتا ہے اس بنیاد پر نہیں اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے جو اس پر پینلٹی بنتی ہے ایبی آر کی طرح سے بنتی ہے کسی کورٹ میں اس کا کیس اس کی طرح سے بنتی ہے اس کو پوری طرح لاؤ جو ہے نا وہ اس کی اپلیکیشن جو ہے ایک انصاف کے ساتھ پوری طرح ایکوٹیبل جو ہے نا اس کی ہونی چاہیے پھر معاملہ ٹھیک ہوں گے اس طرح سے تو اسی عذاب کا تو شکار ہے ہم ستر سال سے کہ میرا کو جاننے والا ہے تو میں فون کر کے اس کو چھڑا لوں گا کسی کا چلان ہو گیا ہے پولیس والے کو الٹا گیا وہ صحیح کیا ہوگا گالیاں پولیس والے کو کھانی پڑتی ہیں کیونکہ میں ایک انفلوینشل آدمی ہوں میں ایس ایس بی کو فون کرتا ہوں تو وہ اس پولیس والے کی کلاس لے لیتا ہے تو یہ یہی چیز ہے جو ہمیں ڈبور یہ بنائی طور پر اس لیے بڑا ہو چھوٹا ہو پرائمیسٹر ہو کوئی بھی ہو کسی کے خلاف اگر کچھ چیز ہے کوئی ثبوت ہے کوئی اس پر پینلٹی بنتی ہے کوئی ٹیکس اس کی طرف بند ہے تو وہ پوری طرح وصول ہونا چاہیے اس کے پوری ایکزیکیوشن ہونے مائی کے اندر ایس پی آر نے کمپنی کے اوپر انہیں نے ٹیکس ایویزن کی تھی دیڑھ ماہ صرف اس کی پروسیڈنگ فالو کیا جہاں پہ لوگ ٹیکس ایویزن کرے ہیں ایس پی آر کے پاس کچھ اچھے لوگ مجود ہیں ساری انفرمیشن ہوتی ہیں آج جب اوپر سے پریشر نہ ہو تو وہ لوگ ریکاوری کر سکتے ہیں صرف انہیں انڈیپینڈنگ کے کام کرنے کی جائے تو جی ایویٹ کی ریپورٹ اس کا سب سے مو بولتا اور بھرپور ثبوت چلی ہے ٹھیک ہے اصل بات ہی ہے کہ پریشر نہ اوپر سے اور پھر وہ کہتے ہیں آٹانومس ادارے انڈیپینڈنٹ ادارے وہ انڈیپینڈنٹ ادارے تب انڈیپینڈنٹ ہوں گے جب انہیں انڈیپینڈنٹ رہنے دیا جائے گا آگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے جب سے انڈیپینڈنس ہوئی تب سے لے کر اب تک ہم فری آف پولیو پاکستان کے لیے کوش آئے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے باقی ممالک کی طرح ہم بھی پولیو سے پاک ہوں لیکن تین ایسے ممالک جو کہ ابھی تک پولیو سے پاک نہیں ہو پائے اس میں سے ایک پاکستان ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ ہے تو کے پی کے یا پھر کراچی کے اندر نظر آتا اور کراچی کی بات کر لیتے ہیں کراچی میں آج سے چار روز کی مہم ہوگی پولیو کے خلاف لیکن راو صاحب آپ پولیو کے قطرے پلا لیجئے جتنی مرضی جب تک آپ وہ نالے جہاں سے پولیو کا جراسین بچوں کو لگ رہا ہے وہ بیواری پھیل رہیوں کو ساف نہیں کریں کہ تب تک پرمنینت حل تو نہ ہوا یہ کترے پلا لیجئے یہ بلکل صحیح بات ہے کبینکیوئل ڈیزیز ہے کیونکہ یہ اس لیے وہ اس میں اوویسلی کہیں ایک بچہ بھی اگر ہے تو بہت چانس ہوتا ہے کہ اس سے وہ آگے وہ پھیل جائے اس کے اس کے لیے بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے مثلا سیوری سسٹم آپ کو بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ بچہ اگر باتھروم یوز کر رہے تو وہ فلش کرے پرپرلی اس کا اگر کوئیس قسم کی پرابلم ہے کہیں کسی جگہ کے اوورال ہونا چاہیے تو وہ اس سے یہ بلکل پھیلتا ہے لیکن مسئلہ پتا کہ ہمارے ہاں ہم بہت جلد بہک جاتے ہیں مثلا اگر میں آپ کو مثال دوں کہ یہاں پہ دو ہزار تین یا چار کی بات ہے وہ پانچ روپے والا سکھا ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ پانچ روپے کا سکھا لوگوں نے پچاس پچاس روپے میں خریدا کیا تھا کسی نے افواہ اڑا دی کہ اس کے اوپر جو بادل بنے ہوتے ہیں جس کے وہ سکھے وہ فلان جگہ پر یوز ہوتا ہے اس پر پتہ نہیں تمب ہے گولڈ ہے کیا ہے وہ کر کے اس پر پاگل ہوگی قوم پوری وہ بندہ آیا اس نے بہت سے سکھے پہلے اٹھائے چار چار پانچ پانچ دہزز روپے میں اس پر پہ جب پچاس روپے تک ہیما چلے اس نے لے آف کر دیا اس کو بیچ دیا جیسے سٹاک ایکچینج میں لوگ کرتے ہیں پہلے اٹھاتے ہیں وہ بیچ کے چلے گئے اب کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا اس قوم کو کہ بھائی پانچ روپے کا سکھا جب بنتا ہے اس کی پردکشن کاؤس پانچ روپے سے کم ہوگی اس کی پردکشن کاؤس پانچ روپے سے زیادہ ہے تو وہ کس طرح سے گورنمنٹ کو ہوا را کہا سکتا ہے تو وہ اس قسم کی چیزیں اب پولیوں کے بارے میں اس قسم کی چیزیں پکی پکائی تازہ روٹی سیونٹیز میں بھٹو صاحب نے شروع کی پلانٹ لگے روٹی اس کے بارے میں یہ فائیں اڑھانے شروع کر دی کہ جو بندہ کھائے گا وہ سہب اولاد نہیں ہوگا اب ماشاءاللہ سے ہماری آبادی کیسے بڑھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے یہ چیزوں کے بارے میں اسی قسم کی بات کی جاتی ہے اس کے اوپر پتوے آئے ہوئے ہیں بکلٹ لے کر جاتے ہیں آج کل تو پولیوں کی ٹیم ہے آپ نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری آبادی جو بڑھ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان چیزوں میں اس قسم کا کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلا آپ نے بچوں کا نقصان کریں پھر کراچی کے حوالے سے شہر قائد میں یہ چار اوزہ مہم شروع ہونے جا رہی ہے آسوا بھٹو یو این کی انبیسیڈر ہیں پولیو اور ڈیڈکیشن کے اوپر پاکستان کے لیے تو وہ پرٹیکولی ان کو خاص طور پر نگرانی کرنی چاہیے حفاظت کا خاص طور پر بندوبست کرنی چاہیے کیونکہ پرابلم جو آریا ہے بنیادی طور پر پولیو میں لوگ تو کرنا چاہ رہے ہیں کرتے بھی ہیں میکسیم مجورٹی کرتی ہے کوئی تھوڑے بہت جاہل ہیں یہاں پہ بھی ایک میرا خیال ہے سرکاری ملازم تھی بڑی سینئر انہوں نے بھی اپنے بچے کو روک دیا تھا پھلانے سے تو یہ اس پہ سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ جو کر رہے ہیں یہ مہم کر رہے ہیں جو بچے والنٹری کرتے ہیں زیادہ رضا کرانہ کر رہے ہوتے ہیں عام لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں سرکاری ملازموں کے علاوہ تو ان کو پروٹیکشن پروپر ملنی چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ پروپلم پیدا ہو رہی ہے میرا خیال ہے کراچی میں یہ کافی کامیابی سے ہو جائے گی اللہ خیر کرے کافی ہم کابو پات چکے ہیں اس کے اوپر لیکن سمہاو کسی نہ کسی سٹیج پر جاگے پھر ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں تو اس سے پروپلم شروع ہو جاتی ہے کراچی کی خصوص اگر سوہل صاحب بات کریں تو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے مہاں کا صفائی سترائی کا نظام آصفہ بھٹو صاحبہ کا ویسے تو بڑے نرم دل پائی جاتی ہیں بڑی سوفٹ ہارٹڈ پائی جاتی ہیں اپنی بلیاں بیمار ہو جائے سپیشل ہیلیکاپٹر پر لے کر جاتی ہیں پھر بڑی بڑی گاریوں کے اندر ان کو ہسپیٹل ڈاکٹر تک لے کر جاتی ہیں تو زرہ ان بچوں کے بارے میں بھی سوچ لیں جو اتنی گندی کنڈیشنز میں رہتے ہیں تھوڑے سا وہ ان کے بھائی ان کی بہن مل کر اگر دباؤ ڈالے تو کیا سندھ حکومت وہ نالے صاف کرنے کی طرف نہیں آ سکتی جس کی وجہ سے یہ پولی ہو جس کی وجہ سے ہمارے دنیا میں رسوائی اٹھانی پڑ رہی یہ کہ سندھ حکومت کی جرورت نہیں ہے اگر بلاول بھٹو اور ان کی بہنیں مل کر اس کا ویش کو آگے بڑھائیں کچھ بھی نہ کریں نہ انہیں اضافی فنڈز الوکیٹ کروانے کی ضرورت ہے نہ اضافی بجٹ کی ضرورت ہے جو فنڈز اویلیبل ہیں ان کا شفاف طریقے سے اس کا استعمال اس کو یقینی بنوائیں اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے صحت کے شعبے کے اندر جو مشینری موجود ہے اس کو امپلیمنٹیشن یقینی بنوا دیں تو لوگوں کو بہت بڑی سہولت مل جائے گی اور پھر سندھ حکومت کی اور ان کے دپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو امپلیمنٹیشن نہ کریں کراچی سمیت سندھ کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے جن شعبوں کے لئے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں جو پالیسی بنائی جاتی ہے عوامی مسائل سے لیٹیڈ عوام کے سہولیات سے متعلق وہ بن جاتی ہے لیکن اس کے اوپر جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے کوئی اس کی منڈیٹنگ کرنے کو تیار نہیں ہے اوپر والے اپنے کامیں مگن رہتے ہیں نیچے والے اس کو پھر اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے عوام کو اس کا بینفٹ نہیں مل پاتا اب یہ بہت امپورٹنٹ ڈرائیو ہے ایک سو اکسٹ یونین کونسل کے اندر تقیبہ اٹھارہ لاکھ بچوں کو پولیو کترے پلانے کا ٹارگٹ ہے یہ کترے ان بچوں کو پلانا انتہائی ناغذور ہے سپیشلی کراچی کے اندر جس قسم کی ریپورٹ سامنے ہیں وہاں پر اس کی بہت زیادہ امکانات پولیو وائرس کے پھیلنے کے تو اس کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج بھی ہے کہ ماضی کے اندر جب بھی اس قسم کی مہم شروع کی گئی وہاں پر پولیو ورکرز کے اوپر حملے ہوئے لوگوں نے اپنی جانوں کی نظرانے پیش کیے لیکن اسے پھر کچھ عرصے بعد شروع ہوا دوبارہ اس قسم کے اٹیک ہوئے تو سب سیکیورٹی کے اندر یقیناً یہ مہم شروع ہوگی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ آس پاس اپنے محول پر نظر رکھیں جب اس کے پولیو ورکرز وہاں پر پہنچیں اپنے ان کے ساتھ نہ صرف تعاون کریں بلکہ ان کے آس پاس جو لوگ رہائش پذیر ہیں کوئی ایسا واقعہ ناخشکوار پیش آئے تو فوری طور کے پر متعلقہ انتظامیوں کو اس کو اگاہ کریں دوسرے امپورٹن یہاں پر یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ سنگھ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اس قسم کے حالات آج سے کچھ سالوں پہلے فاتہ میں دیکھنے کو ضرور ملتے جب وہاں پر پولیو ٹیم پہنچتی تھی ان پر حملے ہوتے تھے ان کو پلانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کیونکہ وہاں پر ایک تاثر تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف سے آئیں تو یہاں پر ہم اس کو اللاؤڈ نہیں کریں گے لیکن الٹی میٹلی وہاں پر بھی کچھ علماء نے رول پلے کیا سیکیورٹی فوسز نے رول پلے کیا تو وہاں پر بھی اس قسم کی مہم چلیں لیکن کراچی جیسے سیٹرنڈ ایڈیا کے اندر دارالحکومت صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پر اتنے خوف کے سائی کے اندر یہ ٹیمیں نکلتی ہیں لیکن ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پاتا ہر صورت یہ ٹارگٹ اچیو ہونا چاہیے سنگ گورنمنٹ کو اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے خصوصی توجہ بالکل دینی چاہیے وہ اس لیے بھی کہ وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے کے بعد سے یہ پولیو کے قطرے اور پولیو کی ٹیموں کے اوپر اٹیکس میں اضافہ ہو گیا تھا یہ بات کسی کو کیسے سمجھائی جائے کہ پولیو کے لیے بلڈ سیمپل نہیں لیا جاتا وہ چند دور ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے چند دور بیماریوں کی تشکیث کے لیے لیا جاتا ہے پولیو کے لیے پولیو کے قطرے پلانے کے اندر کوئی ڈی ای نے نہیں لیا جاتا اور اگلی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سہت کی بات کرنے تو سہت کے شعبے سے related غزائی کلت جس کا پاکستانی بہت چکار رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی طرف سے بتایا گیا کہ پاکستانی جو ہیں مال نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں یعنی غزائی کلت کا شکار ہو رہے ہیں اور بچوں میں سٹنٹنگ ہو رہی ہے یعنی صحیح سے نشون مانی ہو پا رہی ہے اور اس کی وجہ سے اب اٹ لیسٹ پانے کے لیے جو تھوڑا سا کچھ کام کیا جا رہا ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی پولیسی سامنے آ رہی ہے سوحیل صاحب یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی پولیسی اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں کیا ایسی تجاویز ہیں جو کہ ہماری اٹ لیسٹ یہ سٹنٹنگ اور مال نیوٹریشن کو کرٹیل کر سکتے ہیں یہ فاکیقہ بینہ کی ہدایت کی روشنی میں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے اس کام کا آغاز کیا تھا تھنگ ٹینک بنے تھے مختلف اداروں کی یونیٹڈ ڈیشنز کے اداروں کی ملک کے اندر اور ایسے شعبے جو ذری شعبے کے اندر ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی تھیں اس کے بعد ملکی نیشنل فوڈ سیکیورٹی پولیسی کے لیے سولہ نقاط پر مبنی یہ پولیسی کے سفارشاہ تیار کی گئی ہیں اس کا بنیادی مقصد اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری جو اوڑا ملکی جی ڈی پی ہے اس کے اندر انیس اشاریہ پانچ فیصد کنٹیبیوشن ذریعات کی شعبے سے ہے بیالیس لاکھ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مزدوری کرتے ہیں ذری شعبے کے اندر اس کے بعد ہر سال گورنمنٹ بھی ایک ٹارگٹ فکس کرتی ہے جی ڈی پی گروڈ کا جب ہمارا ذری سیکٹر بہتر پرفارم کرتے ہیں ہماری جی ڈی پی بھی پرفارم کرتے ہیں پورے ملک کو معاشیت کو عوام کو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں اور اس کے نیگٹیب یا ویک پرفارمنس سے سب کے اوپر اثرات آتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس پالیسی کو فریم کیا گیا ہے اس کے اندر جو پہلی بات سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہم نے اپنی انفرسٹرکچر اور ایکنومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے سی پیک پر اہنسار کیا وہاں ایکنومی کوریڈور بنے جس کے ساتھ پاور پلانٹ انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ بن رہے ہیں اب اسی ہی پالیسی کے تحت اگری کلچر اگری کلچر کوریڈور بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ نو کوریڈور تعمیر ہوں گے اس پالیسی کے تحت ملک بھر کے اندر جس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر پائے ہم لوگ تو اپنی ذریع پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکے ہم لوگ بھوک اور بھوک کا خاتمہ نہیں کر سکے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکے تو اب اس شعبے کے اندر بھی تین کی خدمات حاصل کی جائیں تینی تعاون کے ذریعے جو نو مخصوص کوریڈور ہوں گے چار صبحوں کے اندر کہا جارہے لیکن فوکس زیادہ پنجاب اور سندھ پر ہوگا کہ وہاں پر جو ہماری ذریع پیداوار ہے اس میں اضافہ کیا جائے پانی کی استعمال کو کم سے کم پانی کی استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے اندر بتائے گے کہ ہائیبریڈ سیڈ کو متعارف کروایا جائے جو زریع پیداوار ہے اس میں اضافہ کیا جائے فوڈ سیفٹی ریگولیشنز تیار کی جائیں گی اس کے ساتھ فارمین کا جو میکنیزم ہے اس کو تبدیل کی رہا جائے اس کے ساتھ جو فارمین کی جو جدید خطوط پر جس کی طریقہ کار ہے وہ یہاں پر نافذ کی جائیں کاشت کاروں کا جو بڑا امپورٹن اس خندر پورے چپٹر تیار کی جائے رہے کہ جو ہمارے کاشت کار ہیں ان کے منافع میں اضافہ کیا جائے چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے کاشت کاروں کو ان کی محنت کے مطابق ریٹرن نہیں مل پا رہے وہ کپاس کی پیداوار ہو یہ گندم کی پیداوار ہو میڈل مین ضرور فائدہ اٹھاتا ہے کسان کو اس کا فائدہ نہیں ملتا گنے سے کچھ حرصہ تک کسانوں کو بینیفیٹ ضرور ملا لیکن اب گنے کی پیداوار کو بھی کسی حد تک کرٹیل کیا جا رہا ہے تو یہ اس کے بنیادی اس کے نکات ہیں سولہ نکات ہیں لیکن یہ کام بھی ہم نے چین کے ذریعے سے ہی کروانا ہے اگری کلچر کالیڈور کے تحت اور چینی کمپنی آئیں گی چینی آئیں گے وہ پاکستانی کاشتکاروں کو ٹرینڈ بھی کریں گے بیٹ بھی متعارف کروائیں گے اپنی ٹکنالوجی بھی متعارف کروائیں گے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کر سکتے ہیں صاحب ایسے آفرین ہے اگری کلچر اور ملک کسی اور ملک کی مدد لے رہا ہے چلیے اگر ٹکنالوجی کی بات تو ٹھیک ہے لیکن دبائے میں دبائے کو سرسبز و شاداب کر دیا گیا صرف اس طرح سے کہ پائپس لے کر چھوٹے چھوٹے سراخ کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے وہاں کے پودوں کو بجائے یہ کہ بے در ایک پانی ضائع کیا جائے وہ کام ہمارے یہاں بھی دیفنیٹلی ہو سکتا ہے اور یہاں بہت سارے ایسے جینیسز بیٹھے ہیں اگریکلچر کے شوگبے کے اندر جو کہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اپنی جو برین ہے اس کو استعمال کرنے کا یا اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو استعمال کرنے کا زرہ کم ٹرینڈ ہے باہر سے منگوالے وہ زیادہ کیوں ایسا ہے ہمارے یہ سکتیز اور سیونٹیز میں بہت اچھا کام ہوئے اس کے اوپر ہے یو برسر سینٹر بنا جیسے آپ کے یہ سویدہ تھی جو پاکستان ایگری کچھل ریسرچ کونسل اور نیشل این ای آر سی وغیرہ سارے ان کا کام ہی ہے بریائی طور پر یہی کام انہوں نے کرنا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے اتنے عرصے سے بریائی طور پر میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن دے جاتا ہوں بھٹی صاحب نے گنے کی وی ابھی بات کی میرا بھانجا پچھلے دنوں ملے آیا ہوا تھا وہ زمیدارہ کرتے ہیں ادر خانی والے اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے فصل وصل کونسی بیٹھتے ہو اس نے کہا جی ہم تو روایتی وہی گندم اور کپاس وغیرہ بیٹھتے ہیں بیچ میں کماد بیجا تھا ابھی پیچھے دوپ سال سے وہ حالت ایسی ہوئی ہے کہ کماد بکھا ہی نہیں بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کر کے بیچا اور باقی اپنے استعمال میں لے گھڑک شکر وغیرہ بنا لی میں نے کہا آپ کیوں نہیں اس کو چینج کرتے یعنی ٹریکٹر بھی آپ کے پاس باقی چیزیں بھی ہیں پانی بھی اپنا ہے ٹویل بھی لگا ہوا ہے تو وہ ہے اس نے کہا جی کیا کرے میں نے ایک دو سجیشنس اس کو دی اس نے کہا جی کہا پہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ تھوڑا سا ہمارا کسان بھی اس طرح سے محنت طلب نہیں ہے جو محنت کر کے اپنی ورائیٹی دوسری سب سے امپورٹن اس پر ہے کہ گائیڈنس نہیں ہے اور جو آپ تیڈیشنل بھی آپ کراپ جو کر رہے ہیں اس کی جو سیڈ آپ کو آویلیبل ہے اس وقت وہ بھی اس کوالیٹی کا نہیں ہے جس سے ییلڈ آپ بہتر سے بہتر لے سکے پر اکر جو آپ ییلڈ لینی ہے آپ نے وہ آپ سے زیادہ فصل اس کی مل سکے پھر میڈل میں والا کونسیپ جیسے بھٹی صاحب نے کہا اوورال وہ سارا لیکن فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس وقت جس طرح پانی کا مسئلہ اس رب فوڈ سیکیورٹی دنیا بھر میں اس پر پوری مہم چل رہی ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اور بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بھٹی صاحب پنجاب اور سندگا کہ مجھے مایوسی ہوگی اگر بلوچستان کو اگنور کیا جائے گا بلوچستان آپ کے پورے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل حل کر سکتا ہے اگر اس پر فوکس کیا جائے بلکل بہت بہت زرخیز زمین ہے پانی کی قلت ہے صرف پانی کی قلت پوری کر دیا جا تو ٹھیک ہوگا لیکن قلت کی بات کر رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف وڑھتے ہیں قلت ہو رہی ہے بھارتی جنگی جنون ختم نہیں ہو رہا بھارت کو سر پہ چڑھے جنگ بول رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی نہ کسی کانفرنٹیشن میں رہنا ہو تب چین اور پاکستان کے لیے اب ان کی فوج نے دو سو ستر خرب روپے مانگ لیے کہ ہم لوگوں کو ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنی اماؤنٹ چاہیے ہے ذرا سی اس کے اندر سے رکم تھوڑی سے اپنے فوجیوں پہ بھی لگا لیں جو صرف دال اور جلی ہوئی روٹی کھا کے گزارہ کرتے ہیں پھر وہ فوجی کھدر گیا پتا نہیں چلا وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہوگا یہ سٹیٹ سیکرٹ ایک طرح سے لیگ فوج کے اندر سے ڈسپلنٹ فورس ہوتی ہے اس کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ پھر ڈالریٹ نہیں کیا جاتا ڈسپلنٹ یہاں بڑا سخت ہوتا ہے بڑا شدید اس کا ریاکشن اوورال بھی آیا تھا تارا بات یہاں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ نئی نئی محبت ہے امریکہ کی بھارت کی شروع ہوئی ہے تو یہ تو ابھی دو ست ستر خرب کچھ بھی نہیں ہے امریکہ ان کو وہاں پہ لے کے جائے گا جہاں پہ ان کے سارے پیسے پھر ڈیفینس بھی لگ رہے ہوں گے اور باقی چیزوں پہ یہ خرچ نہیں کر رہے ہوں گے خطرہ کس چیز کا اس کو بنیاری طور پہ وہ آپ نے آپ کو بہت بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت زیادہ انڈسٹریل اور پروگریس جس طرح کی وہ دکھا رہے ہیں وہ باجپائی صاحب کے دور میں بھی ایک وہ کیا کہتے تھے انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑا شائننگ انڈیا کا کونسیپٹ ایک آیا تھا تو وہ سارا کر رہے ہیں آپ اور بڑی امن اور آشتی کی بات وہ کرتے ہیں سب سے جو بنیادی ان کا جس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہمارا مذہب بھی اور ہمارے جو گاندی صاحب کی تعلیمات ہے اس حوالے سے تو یہ کی کس طرف جا رہے ہیں یہ اتنے ہتھیار جمع کر کے کیا کریں گے آپ ریجن میں ایک تو پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ آرمز ریسہ پر نیسیسری شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا کس کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کبھی چین کے ساتھ آپ شرارت کرتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ آپ کرتے ہیں کشمیر کے اوپر آپ ڈسپیوٹ حل کرنے نہیں جا رہے تو آپ کو خطرہ کسی دو ملکہ بنائی طور پر ایک قطعے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے ان سے تو اس کا حل آپ کو جب کہا جاتا تیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کر کے بات کریں آپ اس پہ آتے نہیں ہیں الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ اتنک وادی آ جاتے ہیں اور اب پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کلبوشن اپنا بھول جاتا ہے کلبوشن یادے جو یہاں سے اتنا عرصہ وہ سارا کچھ یہ کرتا رہا وہ ان کو یاد دی رہتا تو یہ کس لیے بڑی طور پر کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے امریکہ ان کو وہاں پہ لے آئے گا جہاں پہ بھی ان کو پھر بعد بھی یاد آئے گا کہ ہم نے کیا گیا چھیک ہے اچھا تیس سیکنڈ جب چین سے زیادہ خطرہ آج کل محسوس کر رہا ہے بھارت اور چین نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے اندر تیسرا ملک آ سکتا ہے اگر پاکستان کو پرابلم دیا گیا تو صرف چین کی طرف رخ زیادہ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل پولیٹکس کو گربڑ کر کے امریکہ کی طرف کمپلیٹ ٹلٹ ڈاؤن ہو جانا بھارت کی بے وکوفی ہوگی یقین ہے بے وکوفی ہوگی لیکن یہ ساتھ مودی صاحب تو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ان کا فوکس یہ ہے چونکہ انہیں جو سپورٹ مل رہی ہے کشمیر کے اوپر جو ان کا نجائز تسلط ہے پاکستان کے نرونی معاملات کے اندر بلوچستان کے اندر جیسے سسم کی انہوں نے مداخلت کی ہوئی ہے کلبوشن پکڑا گیا اس سارے معاملے کے اندر ان کو وہاں سے بھارت سے امریکہ سے سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کی اپنی انڈسٹری بھی چلے گی اسلے کی اس پیسے سے جبکہ بھارت کے اندر بھی بہت سیسے طریقے چل رہی ہیں جن کو انہیں خطرات ہیں اس طرح اتنا بڑا دو سو ستر کھر روپے کا دفاعی بجٹ بان کر اسلحہ ساز عثمان خریدیں گے لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جتنی غربت ہے جتنی لوگوں کے مسائل ہیں لوگوں کے ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے مودی سرکار کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اس بجٹ کو تھوڑا سا کم کر کے اپنے لوگوں کی فلاہو بہبود پر خرچ کریں تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے چلی ہے فلاہو بہبود کی بات کر رہے ہیں تو اینڈنگ نوٹ پر پاکستان میں فلاہو بہبود کو آگے بڑھانا ہے تو دیفنیٹلی دہشتگردی سے اپنی جان چھوڑوانی ہے اور اس سلسلے میں پاک فوج نے چوتھا آپریشن خیبر میں خیبر ایجنسی کے اندر سٹارٹر یہ خیبر فور کے نام سے امید یہ ہے دعا یہ ہے کہ پاکستان جلد اس ناسور سے جان چھوڑوالے گا اور ترقی کی صحیح راہ پر اکنومک ڈیولپمنٹ کی راہ پر گامزن ہوگا اور پھلتا پھلتا نظر آئے گا پاکستان کے لیے اس دعا کے ساتھ ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بک پوٹر پر موجود ہے موسیقی